اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد وائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈائنز پر پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا احسن اقدام امرجنسی حالات میں بروقت سہولت کے لیے پینک بٹن متعارف پینک بٹن کی استعمال کے لیے افسران اور اہلکاروں کو خصوصی ٹریننگ دی جائے گی سینیٹر ولید اقبال کا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا دورہ پہلے تو میں سیف سیٹی چینل جو آپ کا یہ اس روپ میں ہے اس کو مبارک باد میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو اس کو انتظام کو سنبھال رہے ہیں ان کو بھی مبارک باد بھی اور نیک تمنہ آئیں بیسٹ روشی پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کی ہلپ لائن ون فائی پر آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس کالز موصول ہوئی جن میں سے ایک ہزار تین سو ستانوے درست کیسز تھے پنجاب سیف سیٹیز کے کیمرو سے ویڈیو شہاتتیں دیکھنے کے لیے سنتالیس پولیس افسران کا آثورٹی کے الیکٹرونک ڈیٹا سینٹر سے رابطہ گیارہ پولیس انویسٹیگیشن افسران نے کیسز سے متعلق آوڈیو ویڈیو اور تصاویری شواہد حاصل کی سیف سیٹی ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائی پر چوری ہونے والی چھتر موٹر سائیکلوں کی تلا دی گئی جن میں سے متعدد کو پولیس کی مدد سے برامت کروا کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا سیف سیٹی کے آپریشن مونٹرنگ سینٹر سے جالی نمبر پلیٹ والی گیارہ گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی دو گاڑیوں کو بلیک لیس کروایا گیا ویہاڑی پولیس نے پکار ون فائی پر موصول ہونے والی کال پر کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا دیسٹرک پولیس آفیسر ویہاڑی اختر فاروق نے اپنے دفتر میں شہریوں کے مسائل سنے عمر رسیدہ خاتون کی داد رسی فوری طور پر انکوائری کمیٹی کی تشکیل ریجنل پولیس آفیسر ملتان وسیم احمد خان کی طرح سے اچھی پرفارمنس پر ایس ایچو اٹھنگی محمد آباز کو تعریفی سیٹیفکیٹ جاری نقع انام بھی دیا براما سیریل اہد وفاق کے کردار گلزار احمد کے خدمت مرکز کوٹ ادو میں آمد ڈی پیو مزفرگڑ کے ادام کی تعریف مجھے پنجاب پولیس پر ناز ہے گلزار احمد کا خدمت مرکز کے باہر اظہار خیال خشاب پولیس کی کامیاب کار روائی قائد آباد میں ڈکیٹی کی بھرتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر خصوصی ٹیمز تشکیل رانہ شویب محمود ڈسٹرک پولیس آفیسر خشاب کی جانت سے ڈی ایس پیس کو خصوصی ہدایات ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاڑی اختر فاروق کا چیک نمبر پانچ سو تیس ای بی کا دورہ ڈکیٹی کی واردات میں مزہمت کے دوران جا بحق ہونے والے انور کے گھر گئے موقع واردات کا معاینہ کیا ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاڑی اختر فاروق کا تھانہ دانے وال کا سرپرائز وزٹ تھانہ کی بلڈنگ، فرنڈیکس، مال خانہ تھانہ اور صفائی انتظامات کا جائزہ لیا ایس ایچو تھانہ دانے وال رحمت علی کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی منشیات فروش، اکاش، مسیح، گرفتار، شراب کی اسی بوتلیں برامت ملزم کے خلاف مقدمہ درس بحسیل حضروں میں ملزم پرویز محمود ساکن سے ایک قدر کلاشن کوف سمیت نرجائز اسلحہ برامت ملزم گرفتار مقدمہ درس پولیس تھانہ گکو کی کارروائی منشیات فروش گرفتار دو سو پچاس لٹر شراب برامت ملزمان گرفتار قانونی کارروائی کا آغاز پولیس تھانہ صدر ملزی کی کارروائی منشیات فروش گرفتار ایک ہزار چھ سو گرام چرس برامت تھانہ سیٹی اور صدر حافظہ باد پولیس نے منشیات سمگلنگ کی دو بڑی کوششیں ناکام بنا دیں بدنامے زمانہ منشیات فروش آفتاب ایک ہزار چار سو ساٹھ گرام چرس سمیت گرفتار مقدمہ درس پنجاب سیپ سیٹیز آتھورٹی کا احسن اقدام امرجنسی صورتحال سے نمڈنے کے لیے ہر پولیس والے کو پینک بٹن ملے گا جسے دبا کر وہ مدد طلب کر سکتا ہے امرجنسی حالات میں بروقت سہولت کے لیے پینک بٹن سسٹم تیار کر لیا گیا ہے خصوصی آپریشن کے دوران ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکار بٹن کا استعمال کر سکیں گے پینک بٹن کے استعمال کے لیے افسران اور اہلکاروں کو خصوصی ٹریننگ دی جائے گی صرف پولیس اہلکار ہی نہیں بلکہ دل کے مریض بھی پینک بٹن کا استعمال کر سکیں گے سیف سیٹی آتھورٹیز سی ای ای او اکبر ناصر خان کا کہنا ہے کہ ہنگامی ڈیوٹی میں اکثر پولیس اہلکار کو فوری مدد کی ضرورت ہوتی ہے بروقت مدد نہ ملنے سے قیمتی جانوں کا زیاہ ہوتا ہے پینک بٹن کے استعمال کو جیمرز کی موجودگی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے وہاڑی پولیس نے پکار ون فائی پر محصول ہونے والی کال پر کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا وہاڑی پولیس کو بزریہ پکار ون فائی پر خاتون کی طرف سے کال محصول ہوئی کہ دو لڑکے کچھ دن سے مہران گاڑی پر اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں اس اطلاع پر پولیس تھانہ مارڈل ٹاؤن فوری طور پر موقع پر پہنچی اور عباشوں کو گرفتار کر لیا ڈی ایس پی آرگنائز کرائم میڈم روبین آباس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا چھٹی کے اوقات پر مختلف اکیڈمیوں تعلیمی اداروں اور شہراؤں پر گاڑی پر گھومتے تھے اور خواتین کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے تھے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv